اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کنو لنا حد دیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلام والدخیت والکرام علی السید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکت دائرت الوجود صاحب اللوائل حمد والمقام المحمود مولنا ومولا ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والی الطیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المظلومین واللعنت اللہ علیہ آدائہم اجمین امباد فوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ قَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ وَفَزَّلْنَا هُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا سَلْوَاتٍ بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے سب سے پہلے دعاگوں ہیں پروردگارِ عالم آپ احباب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولی تتا فرمائیں جتنے احباب بھی یہاں تشریف فرما ہیں جو جو حاجاتِ شریعہ دل میں رکھتے ہیں تمام کی تمام تر حاجات پوری ہو جائیں مل کے آمین کہئے گا پروردگارِ ذکر کا واسطہ جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار بحقِ محمد و اہلِ بیعتِ محمد جو جو بیمار ہے اسے شفائی کامل آجلہ عطا فرما جو مومنات علیل ہیں پتصادوں کے فاطمہ صغرہ انہیں شفائی کامل آجلہ عطا فرما پروردگار بحقِ محمد و اہلِ بیعتِ محمد ولیالعصر حجتِ خدا وقتِ لازم امامِ زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے عوان و انسار میں شمار فرما ہمیں اس قابل بنا کے ہم اپنے عہد کے امام کی زیارت کر سکیں کوشش کر کے درود ذرا بلند آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے تھوڑا تھوڑا اگر قریب آ جائیں بلکل عجیب ایک تھوڑا سلسلہ ہوا ہے تھوڑا تھوڑا مہربانی فرمائیے گا یہ بلکل قلبِ مجلس خالی ہے چونکہ جس طرح نماز میں بھی ہم سب بندی کرتے ایک اسلوب ہے اسی طرح مجلس کا بھی ہے اگر آپ سے بھی ممکن ہو سکے تو تھوڑا سا ایک آپ تھوڑا سا مہربانی فرمائیے گا زہمت دے رہے ہیں آپ کو درود پڑھنے باوازے بلند محسوس نہ فرمائیے گا معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں کی منافقت جاتی رہتی ہے بلند آواز سے درود پڑھنے جاتی ہے امادہ ہے نا میں کچھ باتیں آپ لوگوں کو میں بس ممبر پہ آیا ہوں میں بھی پوچھ رہا تھا وجی بھائی سے کہ کیا ہو کہ میں ان نے کہا کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کچھ جملے فضیلتوں کے بھی بیان ہونے چاہیے اور اس کے بعد مسائب کا ربط ہو جائے تاکہ پیغام آج کی مائلس میں چلا جائے قرآن کی اقاعت ہے امادہ ہے اس پہ تھوڑا سفر کر لیا جائے آج کی شب ہے اور بلیقین لیلت القدر کی شب چل رہی ہے اور آپ اس میں بلیقین ذکر قرآن ہونا چاہیے اور وہ فضیلت ہے اور بلیقین اس کے اندر خالق نے آپ کے لئے بہت سواب رکھا ہوئے اعلان ہے قرآن میں ہم نے بنی آدم کو یہ عزت عطا فرمائی اس پر یہ کرم کیا حملناہم فی البر والبہر کسے کہ اسے زمین میں اور سمندروں میں سہولتیں عطا کی ٹھیک ہے بات سمجھا رہی ہے تھوڑی بات پڑھے لکھے لوگ ہیں میں نہیں چاہ رہا روزے سے بھی ہیں میں زیادہ زہمت نیرا نہیں چاہوں گا دل ہے کہ کم وقت میں زیادہ پڑھ لیا جائے اور وہ تب ہی ممکن ہو پائے گا کہ تھوڑا سا آپ اپنے آمادگی ظاہر کیجئے گا اور میں بھی مطلب کم وقت میں سفر کرنا چاہ رہا ہوں لیکن نتیجہ بڑا قیمتی ہے جس کے لئے میں نے محنت کرنی ہے اور توجہ آپ کی شرط ہے پہلا فکرہ سنیے گا اللہ کہتا ہے ہم نے چونکہ موضوع رہے گا انسان اور امام کیا موضوع رہے گا تھوڑا اتنا بھی بندہ نہیں تھکا ہوا جتنا آپ دکھا رہے ہیں صاحب موضوع کیا رہے گا ساہبان انسان اور امام انسان کا تعلق امام کے ساتھ کیا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی دیر اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو یہ عزت عطا فرمائی کہ اسے زمین میں اور سمندروں میں سہولتیں عطا کی پھر فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَتْتْوَيِّبَات ہم نے انسان کو اگلی عزت یہ دی کہ اسے کھانے کو پاکیزہ رزق عطا کیا سبحان اللہ انہیں ہاتھوں کو سلام ہے جو اٹھ رہے ہیں ابتدا میں مولا آپ کو سلامت رکھیں نظر بس سے بچائے ہم نے انسان کو پھر یہ عزت عطا فرمائی کہ اسے کھانے کو پاکیزہ رزق عطا کیا دیکھیں اللہ نے اعلان کیا کہ ہم نے انسان کو یہ عزت دی کہ اسے زمین میں اور سمندر میں سہولت دی لفظ استعمال ہوا حملنا حملنا کا کیا مطلب ہے دیکھیں اسی حملنا حملنا کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا اسی حملنا سے لفظے حاملہ نکلا ہے ماں چونکہ شکم میں بچے کو اٹھائے رہتی ہے اسی لیے حاملہ کہلاتی اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو یہ عزت دی کہ اسے زمین اور سمندر میں اٹھایا قرآن کے مسئلے تب ہی حل ہوتے ہیں جب وارثوں سے پوچھے جائیں ہر آت اٹھنا چاہیے علی کی شب ہے مل کے ہائے لاری مولا کو سلامت رکھے کبلہ ہم نے قرآن کے مسئلے تب ہی حل ہوتے ہیں کبلہ جب وارثوں سے پوچھا جائے جب قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو عزت دی کہ اسے زمین میں اور سمندر میں اٹھایا تو معصوم نے فرمایا زمین پر کھوڑا اونٹ ہاتھی اور باقی پالتو جانور مخلوق اللہ کی تھی اختیار انسان کو دے کے اس کی سواری بنا دیا مولا سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت آپ ہی چلیے گا تھوڑا سا کبلہ انسان کی سواری بنا دیا کھوڑا مخلوق اللہ کی تھی اور کبلہ اختیار آپ کی ہاتھ میں دے دیا اونٹ مخلوق اس کی ہے اختیار آپ کے ہاتھ میں دے دیا بھئی ہاتھی بان جو ہاتھی چلاتا ہے وہ کوئی طاقت لگاتا ہے نہیں ہاتھی بان اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دیتا ہے اس سے ہاتھی کو چلاتا ہے یعنی اتنا بڑا ہاتھی تھا مخلوق اس کی تھی اختیار تمہیں دیا تمہاری سواری بنا دیا کیوں اس میں تمہاری عزت ہے کہ جانوروں کو تمہاری سواری بنا کر تمہارے لئے مسخر کر دیا جن بندوں نے گاڑیاں رکھی ہیں یا نہیں رکھی ہیں اس سے مجھے بحث نہیں لیکن گاڑی کے اندر سفر ہر بندے نے کیا ہوگا اس میں ایک دعا لٹکی ہوتی ہے اللہمہ سخر علانہ حاضہ یہ چھٹے امام کی دعا ہے اس کا مطلب کیا ہے بندہ کہہ رہا ہے پروردگار اس سواری کو میرے لئے مسخر کر دے ہائے 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 سلامت رہی ہاتھ جو اٹھ رہے ہائے داری پروردگار اس سواری کو میرے لئے آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں نا سائبان تھوڑا سا امادگی کا اظہار بیٹا ہاتھ کھول لیجئے گا ایسے نہیں بیٹھتے میلی اس میں ایک اس روب ہوتا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے دعا کے لئے بھی خوری ہوتے ہیں نماز کے لئے بھی خورے ہوتے ہیں محسوس نہ فرمایے کہ بات کرنا چاہ رہا ہوں تو عزیز آنِ محترم سواری کس کی؟ آپ کی اختیار کس کا؟ آپ کا بنائی کس نے؟ بولو اللہ نے اور قبلہ انسان کی عزت ہے کس بات میں؟ آپ اشارہ کرتے ہیں ترقی آپ نے کتنے کی آپ اشارہ کرتے ہیں آپ کے اشارے سے ہوتا کیا ہے؟ ہاتھی چلتا ہے آپ کے اشارے سے جانور چلا آتا ہے آپ کے اشارے سے بیل چلا آتا ہے آپ کے اشاروں پر اونٹ چلتے ہیں آپ کے پالتو جانور آپ کے اشارے پر چلتے ہیں یعنی انسان کے اشارے پر زمین کی مخلوق کا چلنا انسان کی عزت کی دلیل ہے انسان کے اختیار کی دلیل ہے اب چھپنا رہنا پورا مجمع مجھے بول کے اتنا جواب دے قبلہ انسان کے اشارے پر زمین کی مخلوق کا چلے آنا اس کے اختیار کی دلیل ہے اب اسے کیا کہو گے اگر کسی کے اشارے پر سورج پلٹ آئے مولا سلامت رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے بہت اچھا سنا آپ نے صاحب بہت شکر گزار آپ کی طور ہر ہاتھ اٹھنا چاہیے ہائے داری مولا آپ کو سلامت مولا سلامت رکھے بھئی سواری تمہاری اختیار تمہارے ہاتھ میں یہ تمہاری عزت کی دلیل ہے یعنی زمین کی مخلوق کا انسان کے ایک جملہ آہستہ سے کہوں گا لیکن بلند ہو کر آپ سنیں گے زمین کی مخلوق کا انسان کے اشارے پر چلنا انسان کے اختیار کی دلیل ہے اور کائنات کی مخلوق کا امام کے اشارے پر چلنا امام کے اختیار کی دلیل ہے ہائے 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 کیا بات ہے یار بہت صاحبانِ معرفت لوگ تشریف فرمائے بڑی مشکل باتیں اور اتنا اچھا آپ نے سنا میں شکر گزاروں آپ کی توجہات پر ایک منصیل اور آگے بڑھ جائیں انسان اور امام ذہن میں رکھئے گا دیکھیں اللہ نے آپ کو اتنی عزت عطا فرمائی کہ آپ نے بڑی چیزوں کو مسکر کر لیا بہت سی چیزیں آپ کے ہاتھ میں اللہ نے دے دی بھئی آج ایک اور بات کہہ دیتا ہوں گھوڑا تو گھوڑا اونٹ تو اونٹ چاند پہ کمندیں ڈال رہا ہے کیے بلا بھائی جانا آج یہ انسان اتنی ترقی کر گیا چاند پہ کمندیں ڈال رہا ہے شاہ جی بھائی آ چاند پہ پہنچ گیا اب یہ اس میں ایک بحث ہے اس پہ بحث میں جاتے نہیں ہیں ہم لوگ کہ پہنچا ہے یا نہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ انسان چاند پہ چلا گیا اتنی ترقی کی اونٹ گھوڑا ہاتھی تو پیچھے رہ گیا آپ چاند پہ چلے گئے اچھا مجھے یہ بتائیے کہتے ہیں کہ سو دو سو سالی شاید سے بھی کم وقت ہوا ہے انسان چاند پہ گیا کیا چار سو برس پہلے یہ انسان نہیں تھا تھوڑا بھولا ہے میرے ساتھ مجھے بتانا ہے ہوں ہوں کریں چار سو برس پہلے یہ انسان تھا یا نہیں بھائی جان ساروں نے بول کے بتائیے گا چار سو برس پہلے یہ انسان تھا یا نہیں گبلہ تھا اس کے پاس طاقت تھی یا نہیں اچھا بزرگ نکوی صاحب تشریف فرمائے اور ہمارے محترم تشریف فرمائے ہمارے وہ جانے پہ چانے چہرے بیٹھے ہوئے کیبلہ یہ بتائیے جو چار سو برس پہلے انسان تھا وہ آج کے انسان سے زیادہ طاقتور تھا یا کمزور تھا بھائی قوت میں قد میں بھائی دیکھیں نا وہ بہت طاقتور انسان تھا قد لمبے لمبے ہوتے تھے لمبے قد تھے وزی ہوتے تھے خوراک اچھی تھی اچھی غزہ کھاتے تھے ملاوٹ اچھی والی چیز نہیں تھی بریلل بھی نہیں آیا تھا اس وقت انسان موجود تھا انسان موجود تھا دیکھیں میرا یقین ہے کہ سکوت میں توفان چھبا ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ توفان ابھی لمحوں میں آپ کو نظر آئے گا لیکن ہر بندہ ایک بار پر کھول لے میں نے شاہ جی پرواز کروا لی نہیں آپ کو انشاءاللہ حق کے ذکر کی ادائیگی کی چھلک نظر آ جائے گی میں اگر کسی منزل پر آپ کو لی آیا یہ انسان تھا لیکن اس وقت کا دور کا جو انسان وہ زیادہ طاقتور بھی تھا بزرگوں نے بتایا اس کی کامت بھی زیادہ تھی مضبوط بھی تھے قبریں بھی ملتی ہیں آثار بھی ملتے ہیں جو سو رہا ہے وہ ساتھ والے اس کو جگہ دے چونکہ اگر وہ سو کے اٹھا ہے تو اس کو اٹھ کے جانا چاہیے وضو دوبارہ کرنا چاہیے سونے سے وضو باطل ہو جاتا ہے اور میں جملہ کہنے کے بعد آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے جو ذہنی جسمانی طور پر موجود ہے میں لفظہ والے کرنوں یہ انسان اس وقت زیادہ طاقتور تھا آج کا کمزور ہے بدن کے اعتبار سے جب طاقتور زیادہ تھا تو چار سو برس پہلے کا انسان چاند پر کیوں نہیں گیا ہائے 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 بھئیہ سفر کیجئے گا بھئی چار سو برس پہلے کا انسان چاند پر کیوں نہیں چلا گیا بھائی جن مول میرے محترم تشریف لے آئے کبلہ چار سو برس پہلے انسان موجود تھا چاند پر کیوں نہیں گیا تو جواب علماء کی طرف سے یہی ملا اس وقت انسان کے پاس طاقت تھی لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے علم نہیں تھا جاگنا 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 طاقت تھی لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے علم نہیں تھا انسان نے علم استعمال کیا اور وہ چاند پر چلا گیا علم استعمال کیا قبلہ محترم آگئے استاد محترم تشریف لے آئے اور بلیکین ان سے دعا حاصل کرنے کے لیے میں یہ فکرہ پڑھتا ہوں اور استاد الزاکرین استاد من قبلہ محمد عباس کمی صاحب تشریف فرمائیں قبلہ دعا کیجئے گا اور ان کی موجودگی میں آپ نے ان کی بھی زیارت کرنی ہے اور کان کے مکان سے اگر میری بات ٹکرائے اور دل میں اترے تو دعا ضرور کرنا بات بڑی قیمتی ہے قبلہ چار سو برس پہلے یہ انسان موجود تھا لیکن بھئیہ چاند پہ نہیں گیا کیونکہ طاقتور بھی تھا لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے کے لیے دیکھنا میری طرح بھئی طاقت کو استعمال کرنے کے لیے اس کے پاس علم نہیں تھا انسان نے علم حاصل کیا ترقی کی سفر کیا چاند پہ چلا گیا اتنی بات تو تیہ ہو گئی کہ جس کے پاس علم نہ ہو وہ چاند پہ نہیں جا سکتا اگر محمد ان پڑ تھا تو میراج پہ کیسے چلا ہائے ہائے لاری مولا آپ کو سلامت رکھیں بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر مولا آپ کو سلامت رکھیں ہم آتا ہے نا تھوڑا سو اور بھگے انسان کا تعلق امام کے ساتھ بس کچھ باتیں ہیں اور قبلہ میری جسارت نہیں کیونکہ مجھ سے بڑے کاری موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں جسارت کروں بس جملے سنیے اور نتیجہ لیئے زحمت تمام کیے دیتے ہیں تو عزیزان محترم ہم نے زمین میں اور سمندروں میں سہولتیں اتا کیا پھر اگلا فکرہ بڑا قیمتی ہے کہ ہم نے انسان کو یہ عزت دی کہ اسے کھانے کے لیے پاکیزہ رزق اتا کیا عزت انسانی ہے پاکیزہ کھانا ہاں ہاں بھئی رزق جانور کو بھی ملتا ہے رزق آپ کو بھی ملتا ہے لیکن جانور قیمتی کا رزق نجاست میں ہے انسان کا رزق نجاست میں نہیں ہے کتنا بدبخت ہوگا وہ انسان جو اس پاکیزہ کو نجس بنا کے کھائے ہائے 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 ہاں 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 قبلہ بس جسارت کر رہا ہوں تھوڑی دو چار جملے میں زحمت تمام کر دوں گا مسفر ہیں توجہ فرمائیے گا اور دعا دیجئے گا سب خیریت ہو لیکن قبلہ کی موجود کی میں ان سے دعا حاصل کرنے کے لیے ایک فکرہ کہنے کے سسارت کر رہا ہوں عزیز آنے محترم انسان ہے اور انسان کا تعلق امام کے ساتھ اس بات کو ذرا میں حفوظ کر لیے جگہ میں آگے بڑھ جاؤں گا کتنا گیا گزرا ہوگا وہ بندہ جو اسی پاکیزہ کو نجس بنا کے حرام کی صورت میں کھا رہے ہیں اللہ نے آپ کو رزق دیا پاکیزہ فکرہ ہے انشاءاللہ بندے کے سینے میں دل دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہو میں پرواز نہ کریں میں مانتا ہی نہیں لیکن فکرہ لیں پر کھولیں میں لفظ حوالے کرتا ہوں رزق آپ کو بھی ملتا ہے رزق جانور کو بھی ملتا ہے لیکن جانور کو شاہ جی اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے دہن کو رزق پر جھکانا پڑتا ہے ہائے 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 ہاتھ کھول میری جان یہ اچھی عادت نہیں تبجو اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے دہن کو رزق کے جھکانا پڑتا ہے لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی کہ انسان کو اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے دہن کو رزق پر جھکانا نہیں پڑتا بلکہ اللہ نے چہرے اور رزق کے بیچ میں ہاتھوں کو وسیلہ بنایا کوئی ہے میرے ساتھ ہاتھوں کو وسیلہ بنایا اور جھنگ والوں وسیلہ بنا کے بتایا جو رزق تک ڈائریکٹ جائے وہ حیوان جیسا ہے جو وسیلہ بنا کے جائے وہ انسان جائے بہت شکر گزار بہت شکر گزار اچھا ایک بار قبلہ کی مسکرات پہ ہر ہاتھ اٹھے حیداری مولا آپ کو سلامت رکھیں میرے لئے ساندھ مولا آپ کو سلامت رکھیں بھئی رزق آپ کو بھی ملتا ہے رزق جانور کو بھی ملتا ہے لیکن جانور کو اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے دہن کو قبلہ رزق پر جھکانا پڑتا اور باریک لوگ ہیں بس میں گزروں گا چونکہ کنائے کی ذاکری ہی بہتر ہوتی ہے اور یہی اسادزہ سے یہ بات سیکھنے کو ملی ہے کنائے کی ذاکری بہتر نہیں میں گزر جاؤں گا بھئی رزق جانور کو بھی ملتا ہے رزق آپ کو بھی ملتا ہے لیکن اس کو اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے اپنا دہن کو رزق پر جھکانا پڑتا ہے اللہ کو اچھا ہی نہیں لگا کہ میرا بندہ رزق کے سامنے چھکے ہائے 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 کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں ہاں ہاں ارے اللہ کو اچھا ہی نہیں لگا کہ میرا بندہ رزق کے سامنے چھکے دو جگہ جھکو اسے بڑا اچھا لگتا ہے ایک درہ درے علی پہ دوسرا اس کے سجدے میں ہائے ہائے شاید میں تھوڑی جلدی کر رہا ہوں مجھے زفر کرنا ہے لیکن نتیجہ لے میں زہمت تمام کر دوں بہت قیمتی بات ہے جہاں تک لیا ہے بھئی آگزہ رزق آپ کو بھی ملتا ہے جانور کو جانور کو اپنا رزق حاصل کرنے کے لئے اپنے دہن کو رزق تک جھکانا پڑتا ہے لیکن اللہ نے انسان کو یہ عزت دی کہ اس سے اپنے رزق کے حصول کے لئے دہن کو رزق پہ جھکانا نہیں پڑتا ہاتھوں کو وسیلہ بنایا کیبلہ میں بڑا سوچتا تھا یہ ہاتھ ہی وسیلہ کیوں ہیں بلکہ ماتمی احباب اور معصومین کا کال بھی ملے گا حکم ہے کہ ہاتھوں سے کاؤ زیادہ باعث ہے ثواب اب سائنٹفک پوائنٹ او ویو سے بھی آیا کیا آپ کے ہاتھوں سے کچھ ایسی ریز نکلتی ہیں جب آپ ہاتھوں سے کھاتے ہوئے آپ کے بدن میں جاتی ہے اور بدن کی بہت سی بیماریوں کو اس سے دور کیا جاتا ہے ٹھیک علماء نے خطب میں اس کا ذکر کیا تو عزیزان محترم اب ایک لمحہ فکریہ تھا میں ماتمیوں کو دیکھا میں نے ایک ماتمی سے پوچھا یار کہ لنگر تیرے سامنے رکھا ہے چاولوں کی صورت یہ بریانی کی صورت رکھا لیجئے ساتھ میں میں نے ایک دو چمچ بھی رکھ دیئے دو تین چمچ سے وہ میں نے رکھ دیا لے لو انہیں کہا علماء صاحب یہ چمچ ہٹائی ہے میں نے کہا کیوں ہمیں کھانا ہے میں نے کہا کس سے کہا ہاتھوں سے میں نے کہا ہاتھ سے کیوں کھانا ہے کہتا کبلہ یہ لنگر کبھی کبھی گرم ہوتا ہے اچھا اگر ہاتھ سے اٹھا کے کھائیں گے نا گرم ہوا تو ہاتھ بتا دیں گے کنایا سمجھئے گا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں صاحبان میرے ساتھ سفر کیجئے گا بھائی میری مولا آپ کو سلامت رکھے تھوڑا سا یہ چیڑ ہے اچھا نہیں لگتا بندہ بندے ہوں تو پرواز کہے کی ہوگی لیکن تو جو تو کیجئے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کبلہ ہوتا یہ ہے میں نے کہا یار تُو بھائی چمچ لے لے کہتا ہے نہیں نہیں کبلہ یہ جو ہاتھ ہے نا یہ بتا دیں گے تھنڈا ہے یا گرم زبان جلنے سے بچ جائے گی اور میں نے کہا چمچ کیوں نہیں لیتے کہتا ہے چمچ اٹھائیں اس میں ڈالیں اور وہ چیز لنگر ہو گرم زبان جل جائے گی اس کا مطلب ہے زبان جب بھی مرتی ہے چمچوں کی وجہ سے مرتی ہے ہاں کیا بات ہے مولا انہیں ہاتھوں کو سلام ہاتھ کھول ہے ہاتھ اٹھے ہائے داری مولا آپ کو سلامت رکھیں آپ کی کیا بات ہے صاحب ہاں میں اس طرح بڑا سنبل کے چل رہا ہوں کبلہ کی موجودگی میں بس زیمت امام کرنے والا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھیں شکر گزاروں توجہات پر کبلہ زبان جب بھی جلتی ہے چمچوں کی وائے سے بلتی ہے ٹھیک ہے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ٹھیک ہے تمہیں زمین اور سمندر میں اٹھایا اچھا ہوتا یہ ہے کہ چاند پر میں نے کہا تھا جو انپڑ ہونا کہتے ہیں وہ چاند پر نہیں جا سکتا اگر خدا نہ خواستہ ان کے موں میں خاک جو کہ وہ کہتے ہیں ہم نے کہ میرا محمد انپڑ تھا تو میراج پر کیسے چلا گیا دیکھیں چاند پر کون سے لوگ گئیں مسٹر نیل آرم سٹرانگ گئیں اچھا نیل آرم سٹرانگ کا علم سمجھ میں آتا ہے یوری گاغرنگ کا علم سمجھ میں آتا ہے راکیش شرما کا علم سمجھ میں آتا ہے مدینہ تلعلم کا علم سمجھ میں نہیں آتا ہے مولا آپ کو سلامت بہت شکر گزارتا ہے وجہات پر ان کا علم سمجھ میں آتا ہے بھئی صاحبان محترم علم نبی پر دو دلیلیں کافی ہیں ایک اللہ کی کتاب کافی ہے دوسرا شہر علم کا باپ کافی ہے سلامت رہی آباد شاہد آئی ایک بس احمد تمام ہوگی اللہ کی کتاب کافی ہے دوسرا شہر علم کا باپ کافی ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور عزیزان محترم قرآن میں ہر خوشک و تر کا علم ہے اور لیکن قرآن سے علم حاصل کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے قرآن سے علم حاصل کرنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے بھئی عربی مدارس کے قیام کا مقصد دہشت گردی پھیلانا نہیں ہے تفہیم قرآن کا علم اطا کرنا ہے یہ جو مدارس میں قبلہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے علم سرف علم نحو علم منطق علم فلسفہ علم الرجال یہ سب علم تفسیر یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ قرآن کیا کہتا ہے یعنی قرآن فہمی حاصل ہو سکے اس کا مطلب ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے انبڑ بندہ قرآن پڑھ نہیں سکتا تو پڑھا کیسے سکتا ہے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں پہلی دلیل ہے علم نبی پہ قرآن اور دوسری دلیل ہے شہر علم کا باب علی کی وجہ کیا ہے قبلہ ساری رات میٹنگ ہوئی علی سے کوئی ایسا سوال کرو جس کے دو جواب ہوں کچھ بندے چلے علی کی بارگاہ میں آگئے آکے کہنے لگے یعنی ہم نے ایک بچہ دیکھا ہے علی کہتے ہیں مبارک ہو کہتے ہیں یعنی وہ کتے اور بکری سے مل کے بنا ہے اب پتہ نہیں چل رہا اسے کتہ کہیں یا بکری کہیں کچھ بندے پریشان ہو گئے میری جان جس کی جیسی نسل ہو تھوڑا جاگل ہو تھوڑا جاگل ہو آخری فکرہ ہے جس کی جیسی اصل ہو وہ ویسے ہی سوال کرے گا تو کہا یعنی ہم نے اور قبلہ علی سے عجیب عجیب سوال کیے اور اس فکرے کا میں نے آج جب اس کو مشاہدہ کیا تو بڑا لطف لیا قبلہ یہ فکرہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کسی نے مولا علی سوال ہوئے یہ سوال کا بھی جواب دیتا ہوں مولا علی سے کسی ایک بندے نے سوال کیا یعنی آپ کو دکھ نہیں ہوا کہ آپ سے خلافت چھن گئی آپ کو دکھ نہیں ہوا کہ آپ سے خلافت چھن گئی علی کا جواب سنیے گا اور یہ جواب علی دے سکتے ہیں کہا یعنی آپ کو دکھ نہیں ہوا کہ آپ سے خلافت چھن گئی علی فرماتے کیوں کیا کسی کا ہاتھ ہاتھ مان تک جلا گیا تھا ہائے 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 جو ہاتھ اٹھے میں انہیں سلام پیش کر رہا ہوں نتیجہ زحمت تمام کہتے ہیں یا علی ہم نے ایک بچہ دیکھا ہے وہ کتے اور بکری سے مل کے بنائے اب پتہ نہیں چل رہا اسے کتہ کہیں یا بکری کہیں علی فرماتے ہیں پریشانی کی کیا بات ہے اس کے سامنے گھاس رکھو اور گوشت رکھو گھاس کھائے تو بکری ہے گوشت کھائے تو کتہ ہے سفر کرنا انشاءاللہ ہر ہاتھ خیرات کے لیے اٹھ جائے گا اور اپنے مسائب ہے طویل پڑنا نہیں مجھے کبلہ گھاس کھائے تو بکری گوشت کھائے تو کتہ کبلہ وہ بھی بڑے ٹیکنیکل منافق تھے آپ بھی ہیں بڑے ٹیکنیکل منافق کہنے لگے یا علی کبھی گھاس کھاتا ہے کبھی گوشت کھاتا ہے علی کہتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہیں ایسے کرو ان کے سامنے پانی رکھو اگر گھونٹ سے پیئے تو بکری ہے چارٹ کے پیئے تو کتہ ہے جو ہاتھ نہیں اٹھے کوئی وجہ ہو سکتی ہے ایسے نہیں چلنا میرے ساتھ میرے ساتھ چلنا نہیں دھوڑنا پڑتا ہے میں پابندے سلاسل نہ ہوتا تو پھر میں کچھ اور رنگ میں سفر کرتا لیکن نتیجہ لے زہمت مانتو جو ہاتھ شرط ہیں پھر اس نے کہا یا علی وہ تو عجیب ہے کبھی گھونٹ سے پیتا ہے کرو اسے ساتھ لے کے چلو اگر ساتھ ساتھ چلے تو بکری ہے پیچھے چلے تو کتہ ہے کہتے ہیں یا علی کبھی یوں چلتا ہے 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 جو ذہنی جسمانی طور پر موجود ہے اب علی کا جواب سننا علی وہ امام ہے جو سوچ کی پٹار کو جانتا ہے علی وہ امام ہے جو ہونے سے پہلے جانتا ہے علی جانتے تھے میں انہیں قیامت تک جواب دیتا رہوں گا یہ یہی کہیں گے کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے کبھی یہ کرتا ہے کبھی وہ کرتا ہے اب علی نے جواب بدلا علی کہتے ہیں ایسے کرو اسے کاٹ کے دیکھو اگر اوجری نکلے تو بکری ہے آنتڑیاں نکلے تو گتہ ہے اب کسی کے باپ میں بھی جرت نہ ہوئی علی سے کہتا یا علی کاٹ کے دیکھا کبھی یہ نکلا کبھی وہ ہائے داری ملکہ جس جس کی تختیہ دل پر علی بادشاہ کی سلطنت اللہ زوال کا تخت بے مثال بچھا ہے سلمان مزاج بن کر کم پر تینت بن کر ابو ذر طبیعت بن کر ہر منکر عظمت علی کے کلیجہ جلا کر شیعہ سنی دوست ملکہ تاریخی نارا پورا علاقہ سنیں نارا حیدری مولا آپ کو سلامت رکھے بہت شکر گزار مولا آپ کو سلامت رکھے نظر بس سے محفوظ رکھے ہمارے بزرگ ہیں اور ان کو انتظار کروانا بنتا نہیں جسارت کی ہے اس کے لئے معافی چاہتا ہوں ایک جملہ بس مسائب کا اور ممبر قبلہ کے حوالے بس یہ سوچ کے گریہ کرنا علی کا سر زخمی لیلت القدر کی راتوں کا شہید ہے لی دعا کیا کرو کوئی بیٹی بھی پردیس میں یتیم نہ ہو یتیمی تو ویسے ہی بڑی بری چیز ہے قبلہ ایک پردیس کی یتیمی دوسری عید کی یتیمی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بس اتنا پڑنا تھا میں نے میرے حصے کے آنسو ہو گئے لیکن جس نے ماتم کرنا اس فکرے پہ توجہ فرمائے کبلہ کوفہ کی عورتیں آگئیں علی کے پاس یہ پیغام ہے ماؤں بہنوں کے لیے ضروری سمجھتا ہوں ان کا بھی حصہ ہے میں لیسے کوفہ کی عورتیں آگئیں علی کے پاس یا علی ہم نے سنا ہے آپ نے فرمایا ہے آسمان والوں کے لیے زمین پہ وہ گھر ستاروں کی مانیں چمکتے ہیں جن گھروں میں تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے علی فرماتے ہیں بلکل سچ ہے یا علی ہم نے سنا ہے آپ نے فرمایا ہے ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی بہار ہے ماہِ رمضان المبارک کی بہار تلاوت قرآن پاک ہے علی فرماتے ہیں بلکل سچ ہے عورتوں نے کہا یا علی مرد تو مسجد میں آپ سے قرآن پڑھ لیتے ہم عورتیں کہاں جائیں ایک عورت نے کہا بی بی یا علی اپنی اس بیٹی سے کہیے کہ جس کا لہجہ آپ سے ملتا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھا دے قبلہ علی نے کہا ایک وعدہ میں کرتا ہوں ایک وعدہ تم کرو میں وعدہ کرتا ہوں میری بیٹی تمہیں قرآن پڑھائے گی تم بھی وعدہ کرو زینب کے سامنے بھیڑ کی صورت میں نہیں جانا بڑا امیر ہے وہ بندہ جو غریبوں کے غم میں ہائے نہیں کر پانا رویا بھر رونا بس میں نہیں ہائے بس میں ضرور ہے بی بی تیرا پرسہ کو تو سوچ رہا اگر میں ممبر چھوڑ جاؤں گا لیکن گھر جا کے بھی اگر ماتم کرنا فکرہ سنتے آنا جو بندہ ماتم کی تیاری کر کے لیے بیٹھا ہے ایک پر سینے پہ ہاتھ رکھے میں تیرے ماتم کی زمانت دے رہا ہوں قبلہ پڑھنے لگی عورتیں قرآن پڑھانے لگی آلیہ قرآن پڑھانے لگی آلیہ قرآن پڑھنے لگی کوفہ کی عورتیں قرآن لیکن خدا کی قسم جیسے ہی ماہِ رمضان تلو ہوا ہے نا کوفہ کی عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے آتی تھی روتے ہوئے جاتی تھی قرآن پڑھنے آتی تھی روتے ہوئے گھر کے مردوں نے پوچھ لیا جاتی تو تم علی کی بیٹی سے قرآن پڑھنے ہو یہ روتی ہوئی کیوں آتی ہو تڑپ کے کہتی ہیں جب سے سترہ اٹھرہ ماہِ رمضان کے قریبی دن آئے ہیں علی کی بیٹی کے درس کے رنگ بدل گئے پہلے قرآن پڑھاتی ہے پھر دروازہ بند ماتم کرنا پھر دروازہ بند کرواتی ہے پھر سر سے چادر اتارتی ہے پھر ماتم ماتم پھر بال بوسیدہ کرتی ہے اور رو رو کے کہتی ہے کوفہ کی عورتوں علی کی بیٹی کو اس رنگ میں بھی دیکھ لو ہو سکتا ہے زینب سر برہنا زرسن بستا تمہاری مہمان بنے پھر نہ کہنا اے بی بی ہم نے تمہیں پہچانا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بڑا امیر ہے وہ بندہ جو ہائے نہیں کرنا جزاک اللہ بی بی آپ کا پرسہ قبول کرے اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے ایک فکرہ ہے اور میں شہادت بھی لیاقین قبلہ کا حصہ ہے وہ پڑھیں گے ایک فکرہ پڑھتا ہوں قبلہ انیس کی شب علی کے گھر میں عبادت جاری تھی علی کی بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے عامالک میں کہہ رہی تھی بے کیا اللہ بے محمدن بے علی یا اتنے میں علی کے دروازے پر گھوڑوں کی ٹاپوں اور تلواروں کی جھنکار کی آواز آئی فکرہ جو مسائب کا دیوانہ ہے اس کے لئے پڑھ رہا ہوں اگر سمجھ آگئی تو ہائے ضرور نکل جائے گی خدا کی قسم جیسے ہی آواز غازی نے سنی غازی دروازے کی طرف چلے علی نے دیکھا کہا پاس رک جاؤ قبلہ مقدر عباس کا جسے علی بھی روکتا رہا ہائے کرنا ہائے کرنا رونا بس میں نہیں ہائے بس میں ضرور ہے مقدر غازی کا جسے علی بھی روکتا رہا علی چلے دروازہ کھولا دیکھنا سامنے چار گھوڑ سوار ہے نکاب کیے ہوئے ہیں چاروں گھوڑے سے نیچے اترے اپنے اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کے انہوں نے اپنی تلواروں کو زمین پہ پھیکا اپنے نکاب کو الٹا لی نے کہا کون ہے ایک کی آواز آئی یائلی میں اسبغ ابن نباتا ہوں دوسرے کی آواز آئی یائلی میں حزیفہ یمانی ہوں تیسرے کی آواز آئی یائلی میں عبداللہ ابن عفیف ہوں چوتھے کی آواز آئی یائلی میں ابراہیم ابن مال کے اشتر ہوں علی فرماتے ہیں اپنا آرام اور اللہ کی عبادت چھوڑ کر میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو حضیفہ کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کے کہا یا علی جب سے ماہ رمضان تلو ہوا ہے تیرے خطبوں سے ڈر لگ رہا آئے کرنا آئے کرنا یا علی تیرے خطبوں سے ڈر لگ رہا ہے یا علی آپ نے مولا حسن سے کیوں کہا زیادہ دن گزر گئے تھوڑے دن رہ گئے مولا حسن کو آپ نے وسیعتیں فرما دی ہے یا علی ہمیں پتا چلا ہے آپ کے دشمنیں اس در پہ ہیں کہ آپ کو قتل کریں انجان لوگوں کی چہل پہل ہے یا علی ہم قسم کھائی ہے ہم نے ہم اپنے امام کی حفاظت میں کھڑے رہیں گے یا علی تو گھر میں رہے ہم حفاظت کریں گے علی نے کہا میں تم سے راضی میرا اللہ راضی ہو کہ تم اپنے امام سے غافل نہیں ہو لیکن میں امام ہو کہ حکم دیتا ہوں اپنے گھر چلے جاؤ حزیفہ کہتا ہے پہلے ہم آئے تھے ہمارا رہنا جائز تھا جب علی نے حکم دیا رکنا حرام ہو گیا حزیفہ کہتا ہے وہ قیامت کی گھڑی تھی جو میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا ہم چلد قدم چلتے تھے پھر روتے ہوئے پلٹ کے علی کو دیکھتے تھے علی ہاتھ بلند کر کے کہتے تھے اللہ کے حوالے ماتم اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے حزیفہ کہتا ہے مجھ سے رہا نہ گیا میں گھر پہنچا میں نے اپنی تلوار کو سمیر پہ پھیکا میں مٹی پہ بیٹھ کے رونے لگا یا میری بیوی قریب آئی را کے کہتی ہے حزیفہ تو علی کا سپاہی ہے علی کے سپاہی روتے اچھے نہیں لگتے حزیفہ ہوش کر حزیفہ کہتا رونا تو کیا کروں دشمن زمانہ ہے علی کی جان کو خطرہ ہے مولا حسن کو وسیحتیں کر دی اور ہمیں پہرے دینے نہیں دیا حزیفہ کہتا ہے یہ کہتے کہتے میری آنکھ لگ گئی حزیفہ کہتے ابھی میں سویا ہی تھا یا تھوڑی دیر بعد میری بیوی قریب آئی آکے مجھے چھنچوڑ کے کہتی ہے حزیفہ جاگ اور سن یہ شور کیسا ہے حزیفہ کہتے میں نے کان لگائے تو آواز آ رہی تھی قط کو دیلا مادام قط کو دیلا امیر المومدین اور لوگوں مومنوں کا امیر مارا گیا زینب یتیم موسیقی موسیقی